بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں نیلم اور یہ ہے آپ لوگوں کا اپنا نیلم محمود یوٹیوب چینل تو ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسٹرنٹ سٹائل چکن فرائد رائس کی ریسپی شیئر کروں گی اسی آپ چائنیز بریانی یا ویجیٹیبل فرائد رائس بھی بول سکتے ہیں کیونکہ اس میں رائس ہم بوائل ریسز کریں گے بہت ساری ویجیٹیبلز ہوں گی اس میں چکن کا یوز ہوگا اور سپائیسی ہم اس میں بہت تھوڑے ڈالیں گے اور کوشش کروں گی بہت آسان طریقے کے ساتھ یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکن کو لازمک ریس کریں تاکہ میرے تمام ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو فرسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں 1.5 لیٹر میں نے پانی لیا پانی کے اندر 2 ٹیپ سپونڈ آم ریگولر جو گھر کا نمک ہوتا ہے وہ ڈال دیا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے لیکن اس سے پہلے میں نے تیس منٹ پہلے میں نے رائس کو بھوکے رکھ دیا تھا پانی میں ڈپ کیا اچھے سے دھویا اور دھونے کے بعد میں اس کو پانی میں ڈپ کر دیا آفٹر تھرٹی منٹ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکس پروسیجر کر رہی ہوں یعنی کہ پانی بوائل کرنے والا ٹھیک ہے یہ جو بھگو کے رکھے ہوئے تیس منٹ پہلے جو چاول تھے ان کا پانی میں نکال کے چاولوں کو ڈال دوں گی جو بوائل ہمارا وارٹر ہو رہا تھا اس کے اندر اور اس کو ہم نے اتنا کوک کرنا ہے کہ ہمارے رائس نائنٹی یا نائنٹی فائیو پرسن کوک ہو جائیں اس کے بعد اس سے پرینر میں نکالیں گے ٹیپ کا جو سادہ پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو دھوک اس کو رکھ دیں گے سائیٹ پہ چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف پین کے اندر ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا تھری میڈیم سائز کیگ لیا ان کو اچھے سے میں بیٹ کر لوں گی اس کے اندر میں نے کوئی سالٹ کوئی سپائیس میں نہیں ڈالا صرف میں نے ایک بیٹ کیے اس کو پین میں ڈال دیا جب پک چاہیں ان کی سائیٹ سینج کر لی اور اس کو آپ چمچے کی ہیلپ سے کچھ اس کے پیس کر لیں جب اچھے سے اس کے پیس ہو چاہیں اسے ٹرانسفر کر دیں گے پلیٹ کے اندر اور پلیٹ کے اندر ٹرانسفر کرنے کے بعد چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف پین میں میں نے تقریباً ریگولر ٹی کپ جو ہوتا ہے وہ ون تھرڈ کپ آئل کا لیا ڈالا اور میں نے یہاں پر گارلک کے جوے تقریباً آٹھ سے نو عدد لیا باریک باریک کٹ لیا جیسا کہ آپ دیکھیں ان کو لائٹ براؤن کیا اور اس کے اندر چکن میں نے ڈال دیا چکن کے میں نے آپ کو پیس دکھا دیا بڑے چھوٹے اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں چکن میں نے یہاں پر فور ہنڈر گرام لیا اور چکن کو میں تقریباً ایک ڈیرڈ منٹ پکاؤں گی جب اس کا کلر چینج ہو جائے اگر آپ اس کو ایسی پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس کے اندر آدھا کپ پانی کا ڈالوں گی اور اس کو لڈ سے کور کر کے چھوڑ دوں گی تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ یا پانی دیکھ لیا اور میں اس کو پکا رہی ہوں میڈیوم فلیم پہ نہ فلیم بہت لو ہے نہ فلیم بہت زیادہ ہائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک ڈیرڈ منٹ کے بعد اس کو نکال اس کا لیٹو اتار دیں گے یہاں پر آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کرٹ کرٹ میں نے تین میڈیوم سائز کیلئی یہ جو ہم سیزن کے اگر ہوتی نا یہ کرٹ تو بہت زیادہ جلدی گل جانی تھی یعنی کہ ٹائم پر پک جانی تھی اب سیزن کی نہیں ہے آؤٹ آف سیزن میں لے رہی ہوں تو اس ورہ سے اس کو میں ایک منٹ زیادہ پکا ہوں گی اب میں کیا کروں گی تھوڑا سا پانی ہمارا آلڈڈی تھا چکن کے اندر اسی میں میں نے کرٹ کو ڈالا میں نے میڈیوم سائز کی کرٹ لی لمبائی میں کار دیا دھولی اور ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کو میں پانی ابھی تھوڑا تھوڑا ہے لیکن میں نے کرٹ ڈالی اور ڈالنے کے بعد لڈ سے کور کر دوں گی صرف ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے بعد لڈ کو اتار دوں گی اور یہ ہمارے کچھ سوٹے ہو چکی نہیں ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے کیپسکم کو کیپسکم میں نے فور میڈیوم سائز کی نہیں ان کے سیڈز وغیرہ ریموف کر دیا اور اس کے بعد ان کو کچھ اس طرح سے کاٹ لیا کاٹنے کے بعد اچھے سے دھولیا اور اس کو بھی ہم اپنے برتن میں ڈال دیں گے یہاں پر آپ کی اپنی مرسی جیسے مرسی آپ ویجیٹیبلز کی کٹنگ کریں اپنی مرسی کی ویجیٹیبلز ڈال دیں میرے پاس جو تھی یا میری جو فیوریٹ ہیں آپ اپنی فیوریٹ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد کیبچ میں نے میڈیوم سائز کی ایک لی اور اس کا میں آدھا حصہ ڈال دوں گے کٹ کے کچھ اس طرح سے اسے لیے اچھے سے کٹا اور دھولیا اس کو بھی ڈال دیں گے اور اچھے سے ہلا لیں گے اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون سالڈ ڈالوں گی سالڈ یہاں پہ آپ نے تھوڑا دھیان سے ڈالنا ہے کیونکہ جب آپ نے رائس بوائل کی ہے تو اس میں بھی ٹیبل سپون ڈال دیں اس کے بعد میں ڈالوں گی ٹیبل سپون ڈال پاورڈر اس میں بھی سالڈ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ٹیبل سپون ڈال پاورڈر نہیں ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد جو ہم نے نائنٹی یا نائنٹی فائیو پرسنٹ کک کر کے رکھے رائس وہ ڈال دیں گے یہاں پر اس ٹیج پہ آکے میں آدھا کپ چاولوں کا بوائل چاولوں کا نکال لوں گی وہ میں بتاؤں گی بات میں وہ میں نے کیوں نکال لیا ٹھیک ہے اور سارے رائس ڈال دی رائس میں نے یہاں پہ لیا تھے تین پاؤں یعنی 750 گرام اور چاولوں کے اندر 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر 1 ٹیبل سپون وائٹ پیپر 4 ٹیبل سپون سرکا وائٹ وینگر 4 ٹیبل سپون میں نے سویا ساوس ڈالی تھی وہ مجھ سے سینس کیپ ہو گیا اس کے لئے میں میں ایک ڈال دیں ایک کو ڈال دیں ایک کو ڈال دم پر رکھیں گے میکسیمم 10 سے 12 منٹ کے لئے لٹ سے کور کیا نیچے میں آئرن پین رکھوں گی پتیلی کے نیچے اور تقریبا 10 ایڈ ڈویل ماشاءاللہ سرائس ہمارے ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ یہ آپ اس کو دیکھ لیں فائنلوک اسے آپ ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب میں بتاؤں گی جو میں نے چاول بچا کے رکھتے ہیں تھوڑے سے وائٹ میں نے رائس نکال لے جب آپ اسے پلیٹ میں شفٹ کر رہے ہو نکال رہے ہو تو جب یہ چاول ڈالے تو تھوڑے تھوڑے آپ دوسرے وائٹ چاول بس کے اندر اٹ کر دیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گی اس میں آپ کو نظر آرہے ہیں وائٹ رائس میں ڈال رہی ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں آپ اس ٹرک کو استعمال کر اپنی ریسپی میں جب آپ بنائیں تھوڑے وائٹ رائس آپ بچا لیں اور جب ڈالیں اس کو بھی ساتھ ڈالتے جائیں دیکھنے والا سوچے گا بھی ان کو کیوں نہیں کلر ہیا تو اس کو آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے آج میں آپ لوگ کو ٹیسٹ کرواتے ہوں یہ آپ ذرا امیجن کریں آپ کھا رہے ہیں اسے بہت مزے گی بہت یمی بنی ہے اور اس کے اگر کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے کلر کی بات کریں تو آپ اس کے کلر کو دیکھیں ماشاءاللہ بہت کلر فل بچے بھی بہت شوق سے اس کو کھائیں گے لازمی پہلی فرصت میں سے ٹرائی کیجئے اور اگر ٹرائی کر لیتے ہیں تو ٹرائی کرنے کے بعد آپ کی ریسپی کیسی بنی وہ آپ میرے ساتھ لازمی شیئر کریں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ فرس ٹرائی میں بہت زبردست بنیں گی ریسپی کو فالو کریں باقی تمام چیزیں آپ کی انشاءاللہ پر افیکٹ ہوں گی اگر ویڈیو اچھی لگے تھمز اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس کسی اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ تب تک لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ